ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ میڈیکل نولیج میں آپ سب کا سواغت ہے آج ہم آپ لوگوں کو ایسی دوا کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ بہت کومنلی یوز ہوتی ہے اور اکسا لوگوں کی شکریت رہتی ہے کہ پیٹ میں جلن ہو رہی ہے گیت بہت بن رہی ہے بدحضمی بہت ہو رہی ہے تو اس کے اگر ہم بات کریں تو اس پرابلم کے جو ہے بہت سارے ریزنس ہو سکتے ہیں محLoوں کیا کسی کریں کو کھانا کھانے کے بعد بہت جلن ہوتی ہے کسی کو کھانا کھانے کے بعد بہت جلن ہوتی ہے پیٹ میں کسکے کو خرمواز کھانا کھانا کھا لیتے ہیں جیسے تیل مسائلے والا کھانا کھانا کھالیا تو اور تھبتو ہے این س السب کے لیے دوا بہت استرنت gap ام لوگوں و miracle پروٹون پمپ انہیبیٹر پی پی آئی یہ پروٹون پمپ انہیبیٹر بہت سارے ہوتے ہیں پروٹون پمپ انہیبیٹر ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو انہی تین دعوں کے بارے بتائیں گے اومیپرازول ڈرابیپرازول اور پینٹرپرازول پینٹرپرازول بہت ایک کومن سا نیم ہے اس کو جو ہے ہم جب بھی پیٹ پر اس طرح کی پروپلم ہوتی ہے گیز بنتی ہے کٹی ڈکاریں آتی ہیں تو ہم اس دوا کو لیتے ہیں یہ دوا فٹی ایم جی کے کومبینیشن میں آتی ہے اس کو ہم پینٹ آف فٹی کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہے بہت سیمس ہے پینٹ آف فٹی کے نام سے آتی اس کا برانڈ نیم پینٹ آف فٹی ہے تو اس نام سے یہ آتی ہے یہ دوا آپ جو ہے جب بھی آپ کو اس طرح کی پروپلم ہو گیز کی پروپلم ہو تو آپ اس کو لے سکتے ہیں کھانے کے بعد لے سکتے ہیں کھانے کے پہلے لیں تو زیادہ اچھا ہے اور ایک گولی صبح ایک گولی شام آپ لے سکتے ہیں کسی کسی کو اوکیزنلی کبھی کبھی ایسی پروپلم آیاتی ہے تو ڈوز پوری کرنے کے سیوہ آپ کو مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو دو تین دن تک کھائیں آپ ایک گولی کھائیں گے تو ہی آپ کو آرام مل جائے گا اور آپ کو دوسری گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دواں ایسی جیٹی کے علاوہ پیٹ کے جو آلسرز ہوتے ہیں پیٹ کے لائننگ میں سویلی آ جاتی ہے اسوفیزیز ریفلکس ہوتا ہے تو ان سب میں بھی یہ دواں جو ہے کام آتی ہے ہرٹ برن ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ سینہ جل رہا ہے دل جھل رہا ہے تو اس میں بھی یہ دواں کام آتی ہے کبھی کبھی گلے میں جو ہے عجیب سا بھاری بھاری سا لگتا ہے اگر ٹونسل کو چھوڑ دیں تو کبھی کبھی ٹونسل نہیں ہوتا ہے وہ گلے میں بھاری بھاری سا لگتا ہے درد ہوتا ہے تو وہ جو ہمارے سپنگٹرز ہوتے ہیں اس میں سویلی آ جاتی ہے سویلی آ جاتی ہے جس کے بجت سے جو ہے پیٹ کا جو ایسید ہوتا ہے وہ مو کو آنے لگتا ہے تو اس میں بھی یہ دواں دی جاتی ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو ہم پینٹاپروزول کہتے ہیں ان دواں کو جنرلی کوئی ایسی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں کوئی بھی ایسی پرابلم نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو لگاتار اس طرح کی پرابلم بنی رہتی ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ہمیشہ کنسل کر کے ہی یہ دواں لینے چاہیے آپ ایک گولی دو گولی یا ایک دن دو دن تک لے سکتے ہیں اگر وہ دواں لگاتار لیں گے اور یہ پرابلم آپ کی بنی ہوئی ہے تو پھر اس کا کاؤز جھوننا پہ لے گا کیوں ایسا ہو رہا ہے آپ کو تو اس کے لئے آپ ہمیشہ ڈاکٹر سے اپنے سلا لیں پینٹاپ فوٹی کے علاوہ اس کا سبسٹیٹیوٹ اور ہے جیسے پینٹاپ فوٹی ہے پینٹیٹ فوٹی ہے پیزوم فوٹی پینٹاکائن اور پینٹو سیک اس طرح کی تمام کمپنیوں کی الگ الگ دوائیں آتی ہیں فارمولا سب میں سیم ہوتا ہے پینٹاپروزول اس کا انجیکشن بھی آتا ہے جس میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو انجیکشن بھی لگایا جاتا ہے جیسے کسی بہت زیادہ مٹنگ ہو رہی ہے ایسی ڈیفلکس ہو رہا ہے دوائیں سے آرام نہیں ہو رہا ہے دوائیں وہ نہیں کھا پا رہا ہے تو اس کا انجیکشن جو ہے دیا جاتا ہے تو اس سے فوراں آرام ہو جاتا ہے ڈاکٹر جنری اس طرح کی دوائیں لگتے ہیں جب ہم لگاتار انٹیبیٹک کھاتے ہیں یا درد کی دوائیں کھاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پیٹ میں جلن ہوتی ہے ایسیڈ بنتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے یہ دوائیں دی جاتی ہیں جس سے کہ آپ کو کھانے میں پرابلم نہ ہو اسی گروپ کے دوسری ڈرگ ہے جس کا نام ہے رابپرازول ریبلیٹ کے نام سے آتی ہے ریبلیٹ ٹونٹی ایم جی یہ بھی وہیں سیم دوائیں وہیں سیم کام کرتی ہے جو کی پیٹاپرازول کرتی ہے پیٹاپرازول تھوڑا اچھی دوائیں مانی جاتی ہے اس سے تھوڑا سا ہلکی سے انیس بیس کا فرق ہے یہ بھی اچھی دوائیں اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں اس کو رابپرازول کہتے ہیں یہ بھی پروٹون پپ انیبیٹر ہے گیسٹو اسٹیفیگل ریفلیکس ڈسیٹ میں یعنی ایسٹ ریفلیکس میں کام آتی ہے پیپٹک ایلسر پیٹ کے ایلسر میں اور جو بھی میں نے پہلے کنڈیشن بتائی ہے وہ ساری جو ہے کنڈیشن میں یہ کام آتی ہے اور بہت اچھا کام کرتی ہے اس کا برانڈ نیم اور ہے سسٹیٹیوٹ اس کا ہے رابی سیک ٹونٹی ہے رابی سیپ ٹونٹی ہے رابی ٹاپ ٹونٹی ہے رابی کائن ٹونٹی ہے اس طرح سے کئی ساری کمبینیشن میں کئی سارے برانڈ نیم کے ایکارڈنگ یہ آتی ہے الگ الگ کمپنی الگ الگ اپنے نیم سے بناتی ہے تیسری جو دوا ہے سیم گروپ کی وہ ہے اومی پرازول اومی پرازول بھی ویسے ہی جیسے میں نے دو دوایاں بتائی ہیں جس میں رابی پرازول اور پینٹا پرازول اسی گروپ کی یہ بھی ہے اومی پرازول جس کا ہم لوگ برانڈ نیم جانتے ہوں گے اومی کر کے آتا اومی تو اومی بھی کافی اچھی دوا ہے اس کو آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو جلن ہے پیٹ میں کبھی درد ہے سینے میں جلن ہے یا کھانا آپ نہیں کھا پا رہے ہیں کبھی کبھی یہ دوایاں الٹی میں جی مچھلانے میں بھی دی جاتی ہے پیٹ کی وجہ سے پرابلم آتی ہے تو اس میں بھی آپ کو یہ دوایاں دی جاتی ہے جس سے آپ کو فوراں راحت ملتی ہے ان دواوں کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ ان دواوں کے آدھی نہیں ہے کبھی کبھی لیتے ہیں تو آپ کو فوراں آرام ہوتا ہے جیسے آپ کھائیں گے دوا within 5 to 10 منٹس سے آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا اور یہ فوراں پیٹ میں جا کر گھولتی ہیں اور کام کرنا شروع کر دیتی ہیں اومی پرازول کے جو اومی میں نے بتایا ہے اس کا جو ہے سبسٹیٹیوٹ ہے اومی سپ ہے او سیڈ ہے اومی سیک ہے اومی زی ہے اس کے بہت ساری دوایں جو ہے یہ آتی ہیں یہ جو تینوں دوایں میں نے بتائی ہیں یہ چار روپے سے لے کر کے آٹھ روپے نو روپے دس روپے گولی تک ہی آتی ہے اس میں پرنٹس پرزول جو ہے مہنگی آتی ہے باقی سب جو ہے چار روپے تین روپے سے لے کر کے پانچ روپے تک کے بچ میں آتی ہے ان دواوں کے ساتھ جو ہے کچھ اور دوایں بھی آتی ہیں جو کمبینیشن میں آتی ہے اس کی بات میں نیکس ویڈیو میں کروں گا کون کون دوایں سے کمبینیشن میں آتی جیسے ڈوم پیری ڈون ہیں اس طرح کے دوایں آتی ہیں تو میں نیکس ویڈیو میں اس کے